موسیقی خیل کھیلے جا رہے ہیں شیف سینہ کی طرف سے کبھی کھیلے جاتے ہیں کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کھیلے جاتے ہیں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس جوائنٹ شیکریٹری نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے یہ جو جیاب نکالا ہے گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اگر اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اورنگاباد کا نام کیا ہے کر کے اور وہ اپنے مرضی کے حساب سے کیا کوئی خانون آیا ہے کیا آپ نے ہے تو اس کو پاس کیے ہے اسمیلی کے اندر کیا سینٹرل گورنمنٹ نے اس کا کوئی نوٹیفیک نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرح کی شرارت کرتے ہیں تو ست سے پہلے تو وہ جوائنٹ شیکریٹری کو سسپنڈ کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ تو سرکار کے اندر بیٹھے ہیں نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنتہ اتنی بیوخوف ہے جنتہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو آپ یہ حرکتیں کرنا شروع کردالتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ اورنگاباد میں اتنی تیز بارش ہوئی ہے اتنی زوردار بارش ہوئی ہے اس کے با موجود بھی اورنگاباد کے لوگوں کو کیوں چھے دن اور آٹھ دن کے بعد پانی مل رہا ہے تو وہ بولیں کہ نہیں پانی کے بارے میں بات مت کرو اپنے ہیں تو شہر کے نام کے بارے میں بات کریں گے کر کے تو یہی مددوں کے اندر ہم کو جھا کے رکھتے ہیں اب الیکشن آ رہے ہیں مہنہ اگر پالکہ کے اندر تو پھر سے ان کا شہتہ نہیں کیا جاگ اٹھا ہے اور پھر سے یہ اس طرح کی حرکتوں کے اوپر اتر آئے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اب پھر جہاں تک نام کا معاملہ ہے این الیکشن سے پہلے ہی اس طرح کی معاملے سامنے ہیں آپ کو سرکار میں بیٹھے ہیں نا آپ کو کس نے روکا ہے آپ جائیے اور آپ کے وہ جو کانگریس اور راشتروادی جو سرکار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ سوال مجھ سے کرنے سے پہلے پہلے ان کے ان سے پوچھو جا کے یہ جو ستہ کے بھیکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ستہ کے لالچی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کرسی کے اوپر سے ب بیٹھنے کے لیے ہے تو ہر چیز کو خبول کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے پہلے ہم کو یہ جواب دے دے کانگریس اور راشتروادی والوں نے کہ یہ جو سرکاری دستاویس کے اوپر یہ جو نام آیا ہے کیا آپ اس کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کر کے تو ہم کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا اصلی چہرہ کیا لے کر کے لیے